بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ کہ باقی سٹیٹس کے اندر کتنا کون پیسہ لیتا ہے تو پتا چلا کہ باقی سٹیٹس میں اتنا پیسہ ہیلپرز لیتے ہیں جتنا یہاں پر آنگنواری ورکرز کو ملتا ہے چاہے اس نے بیس سال پچیس سال چونتیس پینتیس بتیس جتنے سال مرضی کام کیا ہو ہونا کچھ نہیں یہ سرکاریں بدلے نظام بدلہ نام بدلے چہرے بدلے ریاست یورینٹ ایٹری میں تبدیل ہوئی اگر ہماری نظر میں کچھ تبدیل نہیں ہوا تو وہ ان خواتین کی ان ماں بہنوں کی عزت کا جو مسئلہ تھا یا مستقلی کے آرڈرز تھے آنگرریم بڑھانے کی بات تھی یہ چیز نہیں بدلی ان کی قسمت نہیں بدلی برحال یہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ یہ سارا ہم دیکھیں گے لیکن منیجنگ ڈائریکٹر ہے روبینا کوسر آئی سی ڈی ایس جس کو آپ انٹیگریٹی چائلڈ ڈیولپمنٹ سکیم کہتے ہیں بچوں کی نشونوما پروریش زیرو سے پانچ سال ایک پروسس ہوتا حکومت کا کیسے بچے سوشل ویل فیر کے تحت آگے لے جائے جائیں گے لیکن پتا چلتا ہے کہ جب مکشمیر کی جو خواتین ہیں یوٹی کے اندر جو کام کرنے والی یہ ملازم جو ملازم ہیں آشا ورکرز اور ہیلپرز ان کا پروپوزل بنا ہے لیکن فائننس ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہیں اب فائننس ڈپارٹمنٹ کو پیسہ آتا ہے مرکز سے یہ بھی ہمیں پہلی بار پتا چلا کہ مشن کے پاس ڈیریک پیسہ نہیں آتا سرکار سے ان خواتین کو اگر دنگا بڑھانی بھی ہو تو پہلے پیسہ آتا ہے جو ہائر اتھارٹیز ہیں جس میں فائننس ڈپارٹمنٹ ہے محکمہ خزانہ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں سے پیسہ آتا ہے پھر ڈیریکٹریٹ کو یا ایڈمنسٹریٹیو سیکیرٹر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچتا ہے لیکن ہماری ریسرچ میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ باقی سٹیٹس ہم سے بہتر ہیں اور جمہ کشمیر سب سے نیچے ان خواتین کو انصاف فراہم کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں کیوں یہ خواتین بری طرح متاثر ہیں آنگنواری ورکرز اور آنگنواری ہیلپرز جو ہیں جس میں تیلنگانا ہریانا آندھرپردیش مدھیپردیش کرناٹکا جن میں سب سے زیادہ آنریریم ملتا ہے سب سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے مہانہ پانچ سے بارہ تیرہ یا آٹھ نونو ہزار تک لیکن جمہ کشمیر میں پانچ ہزار تک ہم اٹکے ہیں سب سے نیچے ڈیٹا جو میں نے نکالا اس سے پتا چلا کہ تیلنگانا گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے نو ہزار اکسو پچاس روپے آنگنواری ورکرز کو دیتی ہے ہلپرز کو پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے ملتے ہیں ہریانہ سرکار آٹھ ہزار چار سو انتیس روپے آنگنواری ورکرز کو دیتے ہیں ہلپرز کو چار ہزار دو سو پندرہ روپے دوسری نمبر پر آنثر پردیش کرناٹکا اور مدھیپردیش ساتھ ساتھ ہزار روپے دیتے ہیں آنگنواری ورکرز کو ہلپرز کو چار ہزار ساتھ سو پچاس آنگنواری ہلپرز کو ان سٹیٹس میں یعنی آدھر پردیش کرناٹکہ اور مدھے پردیش یہ تیسرے نمبر پر ہیں چوتھے اور پانچوے نمبر پر بازابتہ طور پر جن سٹیٹس کا میں نے نام گن کر بتایا ہم چار تک بھی نہیں ہیں اور ٹاپ فائیو میں بھی نہیں ہیں ہم بوٹم میں ہیں سب سے نیچے یعنی ہم نے سب زیادہ کام ان سے لیا ہے جغرافیہ اعتبار سے ہم مشکل حالات میں ہیں کوڑ کے مریضوں تک پہنچنا ہو کوویڈ کے مریضوں تک پہنچنا ہو کینسر کے پیشنٹس تک پہنچنا ہو ویکسینیشن کے پروسس کو آگے بڑھانا ہو یا پھر اس کے علاوہ جب مکشمیر کو ٹی بی سے مکتیا پاک قرار دینا ہو تو ان خواتین نے بڑا رول برسوں سے یہاں پر پلے کیا پھر ملٹنسی نیا فیکٹر پھر خراب موسمیاتی چیلنجز اس کے باوجود ان خواتین نے کبھی نہ نہیں کی ہم نے ان کو صرف پانچ ہزار روپے پر کام ان سے چلوایا اور آج یہ جب میں ریسپ لے کر تیار یہ ریسرچ پیپر میں نے نکالا تو پتا چلا کہ وی آر آن بوٹم ان خواتین کو پانچ ہزار روپے ہم کیا دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں جو آگنواری ہیلپرز کو باقی سٹیٹس اور یوٹیز کے اندر ملتا یہ بدکسمتی ہے بات یہی تک نہیں روپتی اس سے آکے مجھے ایک اور پتا چلی جو انتظامی سطح پر میں نے کنفرم کی تو معلوم ہوا کہ کل ملا کر پورے ملک کے اندر تیرہاں کروڑ اٹھالیس لاکھ ایک سو پینٹیس آگنواری ورکرز ہیں دس کروڑ تئیس لاکھ معاف کی جگہ دس لاکھ تئیس ہزار اٹھسٹ آگنواری ہلپرز ہیں میں پھر سے بتاؤں فگرز میں گڑ بڑ ہو گئی تیرہاں لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو پینٹیس آگنواری ورکرز دس لاکھ تئیس ہزار اٹھسٹ آگنواری ہلپرز پورے ملک کے ریاستوں اور مرکز کے زیر انظام علاقوں میں جمہو کشمیر کو جب آپ دیکھتے ہیں 27302 آنگنواری ورکرز 18882 آنگنواری ہیلپرز جو ICDS پروجیکٹ Integrated Child Development Scheme پروجیکٹ کے تحت چل رہے ہیں جمہو کشمیر سرکار 27000 ملازمین کو 5000 زیادہ تنکہ نہیں دے پائی نہ بونس دے سکی ویکسینیشن سرکاری سکیموں کے نفاظ کو یقینی بنانا ان کو عمل میں لانا گراؤنڈ پر کام کرنا اگر کہیں پر honorarium ان کا بڑھایا نہیں گیا منتلی ویجز جو ہیں وہ hike کرنے میں ابھی تک ناکامی ہاتھ لگی ہے اس کے علاوہ Mission Director ICDS جمہو کشمیر روبینا کاؤسر ان کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے یہ سچ بتا رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ Central Government جو اپنے funds دیتی ہے وہ directly Mission کو نہیں دیتی ہے Mission Directorate کے پاس پیسہ آنے کے بجائے وہ جمہو کشمیر Finance Department کو جاتا ہے وہاں سے Administrative Department Social Welfare کا جو ہے سماجی بہبود کا سماجی کلیان محکمہ ویبھاگ وہ جا کر وہاں سے پیسہ نکالتا ہے ویڈرو کرتا ہے اور جس حساب سے Direct Rate کو پیسہ ضرورت ہوگا وہ ایسے دیتا ہے یعنی جتنی تنخواہ ہے اتنا پیسہ آگے نکال دیتا ہے اس کے علاوہ آپ کا proposal جو ہے ان خواتین کے لئے اچھی خبر جو روبینا جی نے بتائی بڑا اچھا لگا کہ اس طرح کی positive development ہوئی ہے proposal بھیج دیا گیا ہے file اس وقت پڑی ہوئی ہے finance department کے پاس اب duty ہے ہائر authorities کی کیا وہ تنخواہ بڑھائیں گے یا نہیں آنگنواری workers اور helpers کی سرکار کے اوپر ایک طرح سے کرز ہے احسان ہے ان خواتین کا جنہوں نے اتنے برسوں سے کام کیا ہے لیکن جو ہمیں دلی سے پتا چلا ہے کہ بجٹ سے پہلے جو امیدیں تھیں اور بجٹ کے بعد اور election سے پہلے سب طبقوں کا خیال رکھنے کی بات حکومت کر رہی ہے مگر بدقسمتی ان خواتین کا کسی نے خیال نہیں رکھا بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے ہوپس و چیزیں درست ہیں کیونکہ یہ وہ خواتین ہیں جو انہیں پکے ملازمین جو ستر اسی اسی چالیس پچاس پچاس ساٹھ پچپن پیسٹھ ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں ان خواتین سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے جب ضرورت پڑی تب خڑی ہو گئی نہ نہیں کی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ گئی اور پروبوشن کا ایک بڑا مسئلہ جو سپروائزرز ہونے چاہیے تھے سینیورٹی لسٹ بننی چاہیے تھے تجربے کی بنیاد پر جن کو اوپر لے جانا چاہیے تھا ان کو نیچے کیا جا رہا ہے یہ بڑا انفورچنٹ پارٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا حکومت کا اور اللہ کرے کہ یہ ماں بہنیں دوبارہ سڑکوں پر نہ آئیں بہتر ہے گھر میں وہ بیٹھی ہو اور سال دوہزار چوبیس میں انہیں کوئی نفید سنا دی جائے بہت بہت شکریہ